موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب جنت میں جو لوگ جائیں گے مختلف درجات میں جائیں گے مختلف درجات کے درمیان نعمتوں کا فرق ہوگا کہ بلا شبہ ہر درجے کا مخصوص سامان لطف ہوگا اور ایسی نعمتیں ہوں گی جو اس کے علاوہ کسی اور درجے میں موجود نہیں ہوں گی جیسے جیسے درجات بلند ہوتے جائیں گے ویسے ویسے وہ درجات اور ان کی نعمتیں بھی وسیع ہوتی جائیں گے اور ہر شخص کی جنت میں دو قسم کا سامان ہوگا ایک وہ سامان ہوگا جو اس جنت میں اسے ملنا ہی ملنا ہے اس درجے میں اسے ملنا ہی ملنا ہے اور ایک حصہ اس کی جنت کا وہ ہوگا کہ جو اس کے عامال سالحہ زائد عامال سالحہ جن کی وجہ سے جنت کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ ایک وہ حصہ ہوگا وہ حصہ ہر شخص کا ایک ہی درجہ میں مختلف ہوگا ڈپیٹ کرتا ہے کہ اس نے کتنے عامال سالحہ کیے تو بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورة المطففین میں ارشاد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفي نعیم على الارائک ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعیم يسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم آئین يشربوا بها المقربون یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہرے سے ہی نعمتوں کی تروتازگی پہچان لے گے انہیں سربا بہر خالص شراب پلائی جائے گی اس کی مہر مشک کی ہوگی رغبت کرنے والوں کو اسی کے حصول میں رغبت کرنی چاہیے اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی جو جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ ہی پینگے تو ان آیات قرآنیہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ سربا مہر خالص شراب بہترین اور عمدہ ترین شراب ہے اور تسنیم جنت کا عمدہ ترین پانی ہے جو صرف مقربین کے لیے ہوگا اور اہل جنت کو یہ دونوں چیزیں ملا کر دی جائیں گی جیسا کہ تفسیر الكبیر جو امام رازی کی مشہور تفسیر ہے اس میں انہیں اس کو بیان کیا ہے پھر علاوہ ازی تفسیر المنیر میں بھی اور تہذیب مدارج السالقین مختلف کتابوں میں تفصیلات آتی ہیں اسی طرح حدیث میں موجود ہے کہ شہید کا نکاح حرنعین میں سے بہتر بیویوں کے ساتھ کیا جائے گا جیسا کہ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ بلا شبا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پاک جسے امام احمد نے روایت کیا المسند میں پھر امام بحقی نے روایت کیا درجہ صحیح کی روایت ہے پھر ترمزی شریف میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں شہید کے لیے سات انعامات ہیں اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے جنت میں اس کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے اور اسے ایمان کی امدہ اور صاف پوشاک پہنائی جاتی ہے بہتر حرنعین سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے اسے عداب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے وہ قیامت کے دن کی سب سے بڑی گھبراہت سے محفوظ رہے گا اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رہے گا اور اس تاج کا ایک موطی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے اور اس کے گھر والوں آئزہ و اقربہ میں سے ستر انسانوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اہل جنت میں سے جو کم سے کم درجے والا شخص ہوگا اسے حرنعین میں سے دو بیویاں ملیں گی جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری سے حدیث شریف مروی ہے ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پاک یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اہل جنت میں سب سے کم درجے والا جنتی شخص ہوگا جس کا چہرہ اللہ تعالی جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا اور اسے ایک سایہ دار درخت دکھا دے گا تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے اس درخت کے پاس لے چل تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں اور حضرت ابو سعید خدری نے حدیث کو آخر تک مکمل بیان کی اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ عز و جل اس کو یاد دلائے گا اس اس طرح فلا فلا چیز مانگ تو جب اس کی تمام عرضوںیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ فرمائے گا تیرے لیے یہ سب کچھ اور اس جیسے دس حصے مزید بھی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اپنے جنت والے گھر میں داخل ہوگا تو حرنعین میں سے اس کی دو بیویاں اس کے پاس آئیں گی اور وہ دونوں کہیں گی تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے آپ کو ہمارے لیے اور ہمیں آپ کے لیے زندہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ کہے گا جتنا کچھ مجھے دیا گیا اتنا کچھ کسی کو نہیں دیا گیا یعنی اس کی خوشی کا عالم یہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ اتنا مجھے نوازا گیا ہے اتنا تو کسی کو نہیں نوازا گیا ہوگا تو بارال اسی طرح اہل جنت اور جنت میں اپنے اپنے درجات اور براتب کے حساب سے لوگ ہوں گے اس میں پھر مختلف مقامات ہوں گے مختلف انعامات ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ اور جماعت کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودمی رات کا چاند ہوتا ہے جو جماعت ان کے بعد داخل ہوگی ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکتار ستارے کی طرح روشن ہوں گے ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ایک دل ہوں گے کہ ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض ان میں سے ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی وہ دونوں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ حسن اور خوبصورتی کے وجہ سے ان کی پڑلیوں کا گودہ ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا یعنی اتنی کلیر سکن ہوگی اتنی خوبصورت سکن ہوگی کہ ان کے تھائیس کی سکن کے بارے میں یہاں پر وضاعت کی گئی ہے بارال وہ جنتی لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تذبیر بیان کریں گے اور نہ تو کبھی بیمار ہوں گے نہ ان کی ناک میں کوئی آلائش نہ کبھی تھوکائے گا ان کے برطن سونے اور چاندی کے ہوں گے ان کے کنگے سونے کے ہوں گے اور ان کی انگیٹیوں کا اندھن الوہ کا ہوگا اب آپ کو میں بتاتا ہوں یہ الوہ کیا ہوتا ہے پہلے بتا دوں کہ یہ روایت متفقن علیہ ہے اسے اب آپ بخاری نے بھی روایت کیا امام مسلم نے بھی روایت کیا بخاری شریف میں حدیث 3-2-4-6 اور پھر مسلم شریف میں حدیث 2-8-3-4 اور اس کے علاوہ اور کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے تو علوہ کیا ہوتا ہے علوہ جو ہے نا یہ ہندی عود کو کہتے ہیں عود ہندی کو علوہ کہتے ہیں عربی زبان میں تو امام مسلم کی روایت کرتا ہے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والی پہلی جماعت کے چہرے چمک دمک میں چودھویں رات کے چاند کی شکل جیسے ہوں گے اور پھر وہ جنتی جو ان کے بعد داخل ہوں گے چمک دمک میں آسمان پر سب سے زیادہ چمکنے اور روشن ستارے کی طرح ہوں گے پھر اس کے بعد جو جنتی جنتیوں کے لئے پھر کئی درجات ہوں گے پھر کافی تفصیل اس حدیث میں آتی ہے تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے مختلف صورتوں میں داخل ہوں گے مختلف کیفیات میں داخل صورتوں سے مراد مختلف کیفیات میں داخل ہوں گے مختلف چمک میں مختلف نور میں مختلف مقامات کی طرف گامزن ہوں گے ان کے حسن و جمال جو ہے وہ بڑھتا رہے گا ایک حدیث شریفات یہ امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 2833 بلا شبہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں مشک دھیر ہیں اس بازار میں وہ اہل جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے پھر شمالی ہوا چلے گی تو وہاں کا گرد و غوار ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا تو ان کا حسن و جمال زیادہ ہو جائے گا پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹ آئیں گے تو ان کی گھر والے ان کا حسن و جمال ان کی گھر والوں کا بھی زیادہ ہو چکا ہوگا ان سے ان کے گھر والے بھی کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہمارے بعد تو تمہارا حسن و جمال زیادہ ہو چکا ہے تو وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال بھی زیادہ ہو چکا ہے تو یعنی حسن و جمال بھی بڑھیں گے اس طرح بعض اور روایات بھی بیان کی جاتی ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالی کا دیدار کرنے کے لحاظ سے بھی اہل جنت کے درجے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ہر جمعہ کو اللہ عز و جل کا دیدار کریں گے تو بہرحال انہا حدیث مبارکہ میں جنتیوں کے مختلف مراتب کا بھی ذکر ہے اور مختلف درجات کا اور اس کے اندر مختلف نعمتوں کا ذکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پاک پر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں کہ تم جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا وسط ہے اور جنت کا بلند ترین مقام ہے اس کے اوپر رحبان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے پھر امام بخاری نے بھی روایت کیا امام ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے درجہ صحیح کی یہ روایت ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر جنت سے متعلق کچھ اور تفصیلات اگلے درس میں آپ سے شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں